موسیقی اسلامی مائل کریس فالوئرز امیر کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے مالک پر بیال کریسے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رمیننگ 3 پلیئرز کو ریپلیکیشن کے یعنی کہ ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپلیکیشن کیسے کرواتے ہیں جی کیوریو سٹوڈینٹس آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ارنے پرائیمیز کو géنے پولیمیریز کو اور گنے لائیگیز کو یعنی کہ معنی پلیئرز آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرائمر کیسے بنتا ہو جیسے کہ یہاں پھر میں نے اس کی دیفنیشن میں مینیشن کیا ہوا ہے کہ جب ہم نے ایک dna stand سے یعنی کہ template سے جو ہے نیا dna stand بنانا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ known basis چاہیے ہوتی ہیں اور ان کو ہم known basis کیا بولتے ہیں primer بولتے ہیں جیسے اس کے نام میں ہے prime mean 5 prime یا 3 prime prime کہتے ہیں end کو تو کسی end سے جو ہے اس کو start کرنے کے لیے جو sequence چاہیے ہوتے ہیں اس کا ہم بولتے ہیں primer یعنی کہ end پہ لگنے والا start پہ لگے گا تو اس کو ہم بولیں گے primer تو اس کے لیے جو enzyme اس کو لگائے گا اس کا structure available ہے اس کا جو function depend کرتا ہے اس کے اوپر جو ان کی team کا captain جو کہتے ہیں dna polymerase سب سے پہلے جو اس کا motive آپ کو یہ red color میں نظر آ رہا ہے this one red color یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ کیا bind کرتا ہے dna polymerase اور یہ کیا کرتا ہے یہ polymerase کے ساتھ جو ہے bind کر کے rna primer کی سینسز کاز کرتا ہے پھر اس کے پاس yellow color بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ catalytic اس کی سائٹ available ہے جہاں پہ سارا reaction جو ہے catalyze ہوتا ہے اور یہاں پہ فاسور ڈائیسٹر بانڈ جو بنتا ہے اور نیکسٹ اس کو دیکھیں اس کی conserve domain یہاں پہ available ہے دیکھیں اور یہ کیا کرتی ہے یہ بھی نیکلوٹائیٹ کو جو ہے rna synthesis کی جولی کو نیکلوٹائیٹ بنانے میں جو ہیلپورٹ کرتی ہے پھر یہاں پہ ہمارے پاس کیا جی یہ zinc finger motive ہے جو involved ہوتا ہے نیکلوٹائیسٹر کے binding میں تاکہ overall جو ہمارے پاس function اس enzyme کو اس کی stability دی جائے تو یہ اس طریقے سے دیکھیں آپ سامنے بہت سیمپل سا primaries کا structure available ہے آئیے اس کا mechanism of action دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس replication fork ہے جو already ہم discuss کر چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو یہ green color میں rna primaries آکے لگ رہا ہے اور یہ ہمارے کیاں ڈی 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 پیز ہے یعنی کہ ایڈرین گوانیر تھائیمین اور سارٹسین ہے leading stand پہ بھی ہے اور lagging stand پہ بھی ہے اور پیچھے سارے ایک سارا replication fork جو ہمارے ڈسکس کچھ کو ڈپو آئی سمریز اور ہیلیکیز پیچھے انوائنڈ کرتے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا ساتھ سے پہلے یہ دیکھیں just few bases کچھ جانا پہ 4 بھی کہا جاتا ہے یا 5 bases یہ آگے یہاں پہ attach ہوتی ہیں یعنی کہ اس کو ہم بولتے ہیں primer اب یہ کیسے attach اس کو zoom in کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کا mechanism of action structure یوں ہوگا یعنی کہ اگر ہمارے پاس template میں یعنی کہ یہ stand ہمارے پاس کیا ہے template کا ہے ٹھیک ہے 3 to 5 اور یہ ہمارے پاس کونسہ ہے primer کا ہے تو اگر template میں ہمارے پاس u available ہے تو primer ہم یہاں پہ کیا لگائے گا ہمارے RNA primer یہاں پہ کیا لگائے گا a لگائے گا اور یہاں پہ g available ہے ٹھیک ہے تو template میں c ہے تو یہاں پہ کیا لگائے گا g لگائے گا اور اگر اس طرح سے g ہے تو c لگائے گا t ہے تو u یعنی کہ جو میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں add government college والا formula a t کے ساتھ bind کرتا ہے اور g c کے ساتھ bind کرتا ہے تو اس formula کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری جو ہے یہاں پہ RNA primer جو ہے اپنے census start کرے گا new stand کی اور یہ کس کی نگرانی میں کرے گا RNA primaries کی موجودگی میں اور polymerase overall اس کو coordinate کر رہا ہوگا آئیے next جیچھتے ہیں جو main player captain of the team جو ہم کہتے ہیں DNA polymerase جو کہ سارے سارا replication کا نہ صرف process کرتا ہے اس کو repair کرتا ہے بلکہ census بھی کرتا ہے اور بڑا simple سا اس کا structure available ہے اگر میں structure کی بات کروں اس structure کو جو ہے وہ ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس لیے calniveau fragment بھی کہتے ہیں calniveau fragment سمجھا دے کہ آپ کا جو right hand ہے اگر آپ اس کو اپنی چہری طرف کریں گے تو اس کا جو ہے اس کی fingers آپ press کر لیں اس کے اگھٹھے کو سائیڈ پہ کر دیں تو ایک سائیڈ پہ اس کا جو ہے thumb ہوگا درمیان میں palm ہوگا اور جو اس کی fingers ہوں گی ٹھیک ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہوگی تو یوں ایک جو calniveau fragment کی shape بنتی ہے آئیہ میں آپ کو تینوں کو رول بتاؤں گا thumb یہاں پہ کیا کام کرے گا palm یہاں پہ کیا کام کرے گا اور جو fingers چارہو وہ کیا کام کریں گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں thumb کی thumb یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو جیسے یہ نظر آ رہا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس enzyme کو DNA polymerase کو DNA ایک ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ہم thumb کو use کرتے ہیں اور palm یہاں پہ کیا کار رہا ہوتا ہے یہ سائیڈ پروائیڈ کرتا ہے جہاں پہ new bases لگتی ہیں اب آپ سوچ لیں کہ new bases جو new stand وہ کیسے لگے گا یعنی کہ old stand thumb کی اوپر آ گیا template یہاں پہ آ گیا new stand palm کی اوپر بنے گا لیکن اس کی لیے جو اس کے new dn tp جیسے ہم نے پیچھے دیکھا جو primers کے ساتھ آ کے یا primers کے ساتھ آ کے لگ رہی ہوں وہ کہاں سے آتی ہیں وہ ہماری یعنی تھی fingers کے تو یوں یہ enzyme جو ہے kelnavo fragment یا DNA polymerase جو ہے یہ تین step میں کام کرتا ہے یعنی کہ template کو attach کرتا ہے تھم پہ اور palm کی جہاں پہ یہاں پہ new stand بنتا ہے اور اس new stand کی جو basis dn tp ہوں گی nucleotides ہوں گے وہ fingers کے اوپر آئیں گے اس کی جو different types ہیں اس سے clear ہو جائے گا اگر ہم procrears کی بات کریں تو ان کی میں نے ساری types یہاں پہ mention کی ہوئی ہے DNA polymerase 1 جو ہے یہ ہمارے پاس DNA repair کا اور exonuclease activity کا کام ادا کرتا ہے 5 to 3 اور 3 to 5 بھی یعنی کہ DNA miss match اور یہ دور کرے گا جو DNA polymerase 2 ہے وہ بھی DNA repair کا کام کرتا ہے اور DNA polymerase 3 اس کا جو main enzyme گناہ جاتا ہے procrears میں جو کہ leading or lagging strand کو یہ نہیں کہنے کا مقصد ہے DNA کی senses جو ہے DNA polymerase 3 کرتا ہے ان کی type میں سے DNA polymerase 4 جو ہے یہ error prone DNA repair کرتا ہے تو اس کا mechanism action جو ہے انڈ پہ دیکھیں جو helikase و topo sms DNA کو unzip کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ leading stand آگیا پھر primaries آپ کے پاس available ہے اور dnt پھر نظر آ رہی ہیں اور اس طرح سے polymerase 3 پھر extension کر نیو stand بنا رہا ہے جو polymerase 3 ہے وہ کیسے stand بناتا ہے بلیک کلر میں آپ کو نظر آیا یہ ہمارے پاس کیا ہے template ہے اور جو green color میں ہے یہ polymerase یہ basis add car dnt piece جو آپ پیچھے نظر آ رہا تھا جو اس کی fingers پہ لگیئے ہوتی یعنی یعنی یک تو basis attach کرنے hydrior band کے ساتھ لیکن جو new stand بنے گا ان کی basis درمیان جو band ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس urgent basis ہوتی 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 جو جیسے لیگنگ stand جو ہمارے پاس dna بنتا اس کی proof reading چاہیے بانتا فراغمنٹ ہوتے ہیں تو proof reading کا کام کون ہمارے پاس دیتا ہے polymerase 1 یعنی اگر wrong base لگی ہو یہ دیکھیں t کے نیچے c لگا جو نہیں لگنا چاہیے آپ جانتے t کیا لگنا چاہیے ہمارے پاس a لگنا چاہیے تو پولیم ریس 1 کیا سی کو ریپلیس کر دے گا اور اس کی جہاں پہ miss match remove کر جہاں پہ لگا دے گا a تو miss match کی جو repairing ہے وہ ہمارے پاس کون کر رہا رہتا ہے پولیم ریس 1 تو یوں ہمارے پاس dna کا نیا stand جو اس تریکی سے بن جاتا ہے last but not the least ہمارے پاس سب سے ایک important enzyme ہے جو کا 5th player ہے اس پوری game replication کا لیکن وہ dna ligase ہے ligase جو ہے جو leading stand ہے وہ continuously بنتا ہے جیسے super mention ہے لیکن lagging stand جو اکو زکی fragment کی فارم میں جو پیچز میں بنتا ہے پیچز کو جونڈنے کے لیے اب پیچز کیا adjacent basis کو جونڈ ہے یعنی اوپر بیس کو نیچے بیس پہ جونڈ ہوگا تو complementary ہوتی ہو ATGC ہوگا but adjusted basis کو جونڈ ہوگا جسے پیچھے بات کی تو ہاں پر فارس ور ڈیسٹر بان ڈیسٹر ہوگا جو ہمارے پر نکس بنا دے گا یہاں پہ اوکسیجن کو یوز کرتے ہو ہیڈر اکسل کی یہ فاس ور آئیس ٹر بان بنا دے گا جیسے فاس ور بنے گا تو جو نکس دو ایڈیسٹ بیس جنگ 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 ہمارے پاس کون کام پر فارم کرتا دی این لائیگیز جیسے ہمارا لائیگیٹ ہو جائے گا اوکی جی اب اس تمام لیکچر کو سننے کے بعد اور اس سے جو پہلے والا لیکچر تھا لیکچر نمبر ایٹ جہاں پہ ہم نے دو فسٹ پلیئرز کو ذکر کیا تھا یعنی کہ ڈی این اے ہیلیکیز کی بات کی تھی ٹوپ آئیس میرز کی بات کی تھی اور آج کے لیکچر میں ریپلیکشن کے جو باقی تین پلیئرز ہیں ہم نے ڈی این اے جو ہے مالک ریبالید سیریز